حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عراق اور بلاد فارس کی فتح میں شریک تھے اور ان لوگوں میں شریک تھے جو فتح کی خوشکبری اور مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فتح کی خوشی میں ہم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے کچھ دیر پہنے اپنے سادہ لباس اتار کر قیمتی لباس زیب تن کر لیے پھر جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہم سے کوئی گفتگو نہ کی اور ہمیں دیکھ کر مو پھیر لیا وہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہوئے اور امیر المومنین کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ معلوم کریں کہ امیر المومنین کی نرازگی کی کیا وجہ ہے انہوں نے بتایا کہ تمہارا فاخرانہ انداز اور لباس دیکھ کر امیر المومنین تم سے نراز ہو گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم واپس اپنے ٹھکانوں پر گئے اور فاخرانہ لباس تبدیل کیے اور اپنے سادے لباس پہن کر پھر سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس بار امیر المومنین نے خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارا خیر مقدم کیا سب کو گلے لگایا اور سب کی خیریت دریافت کی ہم نے اپنے مارکوں کی کامیابی کے بارے میں امیر المومنین کو بتایا اور مال غنیمت پیش کیا ان مال غنیمت میں کچھ مٹھائیاں بھی تھی امیر المومنین نے تھوڑی سی مٹھائی چکھی اور پھر ہماری طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے مہاجرین اور انصار کے گروہ خدا کی قسم اگر تم اس مال کی طرف متوجہ ہوئے تو اس مال پر تمہارے بیٹے اپنے باپوں کو اور بھائی اپنے بھائیوں کو قتل کر دیں گے اس کے بعد امیر المومنین نے وہ مٹھائیاں شہدہ کے گھر بھیجوا دی اور مال غنیمت ہم سب میں برابر تقسیم کر کے اپنے گھر کو خالی ہاتھ روانہ ہو گئے ان کے جانے کے بعد مجلس میں بیٹھے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب حالات بدل گئے ہیں امیر المومنین کو اپنا پرانا جبہ کے جس میں بارہ پیوند لگے ہوئے ہیں اتار کر نیا لباس زیبے تن کرنا چاہیے کیونکہ مختلف ممالک اور اقوام کے وفود آتے ہیں اور امیر المومنین کو ان کے ساتھ ملاقات اچھے لباس میں کرنی چاہیے اسی طرح ان سے یہ گزارش بھی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی خوراک تبدیل کریں اور اچھی خوراک کا استعمال کریں تاکہ ان کی صحت اچھی رہ سکے اور وہ مسلمانوں کے معاملات کو باقوبی اچھے طریقے سے انجام دے سکیں مگر سوال یہ تھا کہ ان سے یہ بات کرے گا کون مشورہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا جائے اور وہی امیر المومنین سے یہ بات کریں شرکہ میں سے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات امیر المومنین سے کرنا بہت ضروری ہے تو امات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے کہیں وہ امیر المومنین سے اس متعلق زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتی ہیں چنانچہ وفت امت کی ان دونوں ماہوں کے پاس پیش ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سے یہ بات کرنے کی حامی بھر لی جبکہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جو کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی نے فرمایا کہ میں ساتھ چلی جاتی ہوں مگر مجھے امید نہیں ہے کہ امیر المومنین ہماری یہ بات مان لیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا جب امت کی دونوں ماہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کے سامنے یہ سارا ماجرہ بیان کیا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مقاطب ہو کر کہا کہ آپ فرمائیں کہ کیا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن لگتار گندم کی روٹی کھائی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اون کا ایک ہی جبہ نہیں تھا کہ جس کے بار بار استعمال کرنے سے آپ کے جسم مبارک پر خراشے پڑ گئی تھی اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ننگی چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے نشانات نہیں پڑ گئے تھے اور پھر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی طرف مقاطب ہو کر فرمایا کہ یہ بات تم نے مجھے خود بتائی تھی کہ ایک دفعہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر زیادہ نرم کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے صبح کی نماز تک سوتے رہے اور جب اٹھے تو نرازگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس بستر کی نرمی کی وجہ سے وہ رات کا قیام نہیں کر سکے اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر رہنے دو میں اپنے دونوں ساتھیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اور اگر میں نے ان کا طریقہ ترک کر دیا تو میں ان تک کیسے پہنچوں گا اللہ علیہ